تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے آئی ٹی انجینئر یا سوفوئر ڈیولپر یا جاوہ ڈیولپر کے بارے میں ان کی سائیڈ ارننگ کتنی ہوتی ہے اور اس سے سائیڈ بجنس کیا کیا آپ کر سکتے ہو اگر آپ کوئی بھی ایسا ڈیولپر کورس کر رہے ہو یا آپ نے کر لیا ہے تو اسی کے بارے میں بات کریں گے لیکن دوستو جو ڈیولپر ہوتے ہیں وہ چاہے پی ایسی پی کا ڈیولپر ہو چاہے جاوہ ڈیولپر ہو ڈاٹ نیٹ ڈیولپر ہو تو ان کے پاس ڈیفرن ڈیفرن پروجیکٹ آتے ہیں جیسے پی ایسی پی ڈیولپر اگر میں بات کروں تو ویب سائپ ڈیولپر ہو گیا جاوہ ڈیولپر ہو جو سوفوئر وغیرہ بناتے ہیں اپلیکیشن پر کام کرتے ہیں جس میں فرنٹ این ڈیولپر بائک این ڈیولپر ہوتا ہے تو بیسکلی اگر میں ایک نارمل سی بات کروں جو ایپلیکیشن ڈیولپر ہوتے ہیں ایک میں ایپلیکیشن ڈیولپر کی بات کر رہا ہوں باقی سیم آپ کنسیدر کر سکتے ہو جو باقی ڈیولپر ہوتے ہیں کیونکہ کئی نہ کئی اپورٹنٹی اس کے لیے بھی ہوتی ہے چاہے پی ایس پی کا ہو چاہے سی کا ہو اور چاہے ڈاٹ نیٹ ہو تو ہاں جاوہ ہو تو دوستوں میں بتا دوں جاوہ ڈیولپر اگر آپ کو چاہے بیکنڈ ہو چاہے اپورٹنٹینڈ ہو یا ایپلیکیشن ڈیولپر ہو سپوز اگر آپ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پیئنگ گریڈ ہوتا ہے جو انسائیڈ آگر اگر آپ جو بھی کر رہے ہو تب بھی ایک ایپلیکیشن ڈیولپر کی اچھی کاسی سیلی ہوتی ہے اگر آپ کا پانچ سات سال یا دس سال کے ایس پاس ایکسپیڈینس ہے تو منمم آپ کی سیلی ایک لاکھیا اسپاس پر منت ہوگی ان دوسری چیز کیا ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں فریلانس آپ وہاں بغیرہ پر پروجیکٹ لے کے بھی کام کرتے ہیں جہاں پہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں یہ جو ڈیولپر ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ دوسروں سے پروجیکٹ لے کے آپ اس پہ کام کرو ان کو کمپلیٹ کر کے دو اور وہاں سے آپ پچاسو ہزار روپے مہینے کما سکتے ہو دوسرا کیا ہوتا ہے یہ ایک بیجنس کے بارے میں میں بات کروں اپلیکیشن کیا ہوتا ہے اچھ کل آپ دیکھ رہے پیلے شٹور پہ بہت سارے اپلیکیشن بنے ہوئے ہیں اور بنے اور لوگ نورملی بنا کے ڈالتے ہیں اگر وہ موٹیویشنل کوئٹس ہے یا کوئی ای بوک ٹائپ کا ہے کچھ بھی ہو انہوں نے کیا کیا ایک اپلیکیشن بنایا اس میں کوئٹس لے کے اور وہ اٹھا کے پیلے شٹور پہ آپ کو آپ کو مل جائیں گے آپ نے اس پہ ڈال دی اب کیا ہوتا ہے کہ دکھو اپلیکیشن آپ نے بنایا تو آپ کو گوگل ایڈورٹائجمنٹ سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے آپ کی کلائنس سے بھی آپ کو پیسہ مل رہا ہے آپ کی جوب سے بھی آپ کو پیسہ مل رہا ہے گوگل سے جو پیسہ ملتا ہے وہ مطلب جو آئیڈ کا پیسہ ہوتا ہے جیسے یوٹیوب بغیرہ پر ملتا ہے تو وہاں سے بھی ان کو پیسہ مل رہا ہے جوب سے بھی مل رہا ہے کلائنس سے بھی مل رہا ہے اور تیسرا کیا ہے کہ اس میں جو بیجنس اپورچونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہو تو دیرے دیرے آپ اپنی کمپنی بھی کھول سکتے ہو ساپویئر ڈیولیمنٹ کی جب آپ کو کلائنٹ ملنے لگتے ہیں آپ کے بہت سارے کلائنٹ ہو جاتے ہیں وہ کسی دوسرے کو بتایا تیسرے کو بتایا کہ بھائی اس بندے سے بنوال وہ اچھا بناتا ہے اور وہ ایک ایک اپلیکیشن بنانے کا جو مجھے آئیڈیا ہے ایک ایک لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ روپے لیتے ہیں اس پرٹیکولر ایک اپلیکیشن بنانے کے لیے دیکھو جب چیز آپ کو آتی ہے تو وہ اتنا بہت ڈیفکل ٹاسک نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو سیکھنا وہ ایک ڈیفکل ٹاسک ہوتا ہے سپوز آپ کوئی بھی جوب کر رہے ہو ابھی تو کیا ہے اس جوب کو ہنڈل کرنا ہے اس جوب میں جو کام ہے وہ کام کرنا آپ کے لیے ایجی ٹاسک ہو گیا ہوگا اسی طریقے ڈیولیمنٹ میں ہوتے ہیں ڈیولپر ہوتے ہیں جب ان کی اقدر پر جاتی ہے وہی بناتے سمائے تو ایک بار اس چیز کو کوڈ کرتے ہیں کچھ گوگل سے اٹھاتے ہیں کچھ کوڈ کرتے ہیں کچھ کوپی کرتے ہیں اس کو بنا کے وہ فریم ورک میں سیو کر لیتے ہیں اور نیکس ٹائم اگر ان کو کچھ اپلیگیسن بنانا ہے کچھ بھی ایسی چیز کرنا تو جو سیوڈ ہے اسی میں وہ آئیڈیٹنگ کر دیتے ہیں اور اس اپلیگیسن کو بنا کے وہ لانچ کر دیتے ہیں تو آپ ایک چھوٹی موٹی کمپنی آرام چا کول سکتے ہیں اپلیگیسن ڈیولپر ہوتے ہیں اپلیگیسن بھی کام کریں گے اسی میں کوئی سوفویئر ہو گیا ہے جاوا کا کوئی سوفویئر ہوگا مجھ سے بھی کام کریں گے تو اس طریقے سے آپ اپنی ایک خود کی کمپنی بھی کھول سکتے ہو تھوڑا تھوڑا سکیل کرنے کے بعد یہ ان کی کچھ سائیڈ ارننگ بیجنس اور آئی ٹی پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت سارا پوٹنسیل ہو جاتا ہے گوگل پہ سرچ کرنے کا یا ٹیکنالوجی میں کام کرنے کا تو اس طریقے سے آپ بیجنس بھی کر سکتے ہو سائیڈ ارننگ بھی کر سکتے ہو اور آفس میں بھی کام کر سکتے ہو اور جب ایک بار آپ کا بڑا ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ ایک لاکھ روپے مہینے اس سے آنے لگا تو کسی بھی ایک بندے کو ہائر کر لو پچیس تیس آزار روپے دیکھیں اور جو سارے کام ہیں میں اس بندے سے کراؤ آپ کی ارننگ باشی ستر آزار روپے ساٹھ آزار روپے گاس پاس منتلی وہاں سے آتی رہے گی اور دیدھے دیدھے اس کو سکیل کرتے رہو تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں اگر ایک آپ ایجا ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہو یا ایجا ڈیولپر کام کر رہے ہو چاہا وہ جاوہ ہو یا کسی بھی ڈیولپمنٹ ہو آئی ٹی میں اگر بات کرنا تو اس میں بہت سارا پوٹنسیل اور بہت ساری ارننگ اور بجنس بھی ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ سمجھ گئے ہوگے اس کا پوٹنسیل میں نہیں بتا پا یا لیکن کبھی آپ گوگل کروگے یوٹیوب پہ اور بھی ویڈیو دیکھو گے تو بہت ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اس ٹی بائی سٹی وہاں پہ ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ آپ کیا کر سکتے ہو